بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہے وہ اس میں میں نے کسی ویڈیو میں یہ بات کا ذکر کیا تھا لیکن سپیشلس پہ ویڈیو نہیں بنی تھی شاید اس وجہ سے وہ وہاں پہ دوست پہنچ نہیں پا رہے اس ویڈیو تک اس انفرمیشن تک تو اب میں نے بغیرہ تھم نیل جو ہے وہ اسی انفرمیشن کا بنا کے اب یہ انفرمیشن دیکھ اپلوڈ کرنے لگا ہوں تاکہ آنے والے جو ہیں وہ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں مجھے پچھلے ایک ہفتے کے دوران تکیمہ تین سے چار فیملیز کے ایسے کومنٹ آئے لیکن ایک فیملی کا کل کومنٹ آئے جس کے بعد میں نے سوچا کہ لازمی طور پر ویڈیو بنانی چاہیے وہ میں ان کا نام نہیں لوں گا وہ دونوں فیملی کے جو سربران ہے دونوں کے پاس نیشنالٹی نہیں ہے لیکن ان کے پاس بچوں کے پاس نیشنالٹی ہے وہ لازمی طور پر اپنے بچوں کو یوکے میں سٹڈی کروانا چاہتے ہیں وہاں پر سیٹل کروانا چاہتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم دونوں نہیں جا سکتے تو کیا ہم کوئی پودیر کوئی جس کو ہم اپنی زمان میں مختال نامہ کہتے ہیں یا گارڈین بنا کے کسی کو غیر کو تو ہم بھیس سکتے ہیں پھر یہ اپلائی کر سکیں گے وہاں پہ ای یو سیٹلمنٹ پروگرام دیکھیں ایک بات کا یاد رکھیں کہ ای یو سیٹلمنٹ پروگرام وہاں پہ کام کرنے کے لیے ہے اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور انہوں نے آپ کو اپرچونٹی دینے کے لیے نہیں لانچ کیا تو بچے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کام نہیں کر سکتے تو وہ کس طرح اندراج کروا سکیں گے ای یو سیٹلمنٹ پروگرام میں وہ تو بڑوں نے اندراج کرانا ہوتا بڑوں کی وجہ سے کیوں کہ بڑے سربراہ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی فیملیز کو آگے سپورٹ کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ فیملی کو اپلائی کر سکتے ہیں اور بلا سکتے ہیں لیکن بچوں والا جو کیس ہے وہ ای یو سیٹلمنٹ میں فٹ نہیں آتا تو میں نے ان کو یہ کمیٹ کیا تھا کہ ایسا اتنا بڑا رسک آپ نہ لیں لیکن اس کے اگینسٹ ایک طریقہ ہے وہ اگر آپ اپنا لیں تو پراپر چینل ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ٹائم لگ سکتا ہے لیکن بہت امیزنگ اور اچھا طریقہ ہے طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کا اڈمیشن کروانا یوکے میں وہاں پہ سٹڈی کروانے کے لیے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ لازمی طور پر والدین میں سے ایک نئے ساتھ جانا ہوتا ہے گارڈین بن کے اور وہاں بھی بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں آپ نے ہوسٹل بک کروانا ہے کالج سکول بک کروانا ہے ساتھ والدہ چلی جائیں یا والدہ چلے جائیں والدہ اگر یہاں پہ کام کرتے ہیں تو وہ شو کریں گے میں ان کو سپورٹ کروں گا والدہ وہاں چلی جائیں اب کیا ہے کہ انٹرنیشن سٹورنٹس کے ساتھ جو گارڈین جاتا ہے اس کو کام کی اجازت مل جاتی ہے جب وہ وہاں پہ پہ پہنچتا ہے تو اپلائی کر سکتا ہے اس کو کام کی اجازت مل جاتی ہے کام کی اجازت ملنے کے بعد جیسے انہوں نے وہاں پہ کام شروع کرنا ہے کچھ حرصے کے بعد تقریباً چھ مہینے کے بعد کیونکہ چھ مہینے کی جو سیلری سلپے ہیں جو آپ کا تمام ریکارڈہ وہ مانگتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے خامد کو بھی اپلائی کر سکیں گی یا کر سکیں یا اپنی بیوی کو جو یہاں پہ رہ چکی ہیں یا رہ چکے اس کا دوسرا جو وہاں پہ پارٹنر ہے وہ بلا سکتا ہے کہ میں اس کو سپورٹ کروں گی یا کروں گا یہ ہمارے پاس آجائے ہم یہاں پہ یوکے میں رہنا چاہتے ہیں وہ فیملی ویزے پہ وہ بھی وہاں پہ چلے جائیں گے اور پھر دونوں اور جو آپ کے بچے ہیں وہ وہاں پہ سٹڈی کر سکیں گے اور آپ وہاں پہ لیگلی پہلے جو کام کر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کا پارٹنر جو جائے گا اس کو بھی اجازت ہوگی کام کی اور لیگلی دونوں فیملی کام بھی کر سکے گی وہ جو ان کے بچے ہیں وہ پڑ بھی سکیں گے یہ دی بیسٹ طریق ہے بریکسٹ کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ 30 دسمبر سے پہلے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے یہ تو اوپن ہے فار لائف جب بھی آپ کا دل کریں لیکن اپلائی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا فیسے جو فینینشلی سٹرانگ شو کرنا ہے وہاں پہ سٹڈی کے لیے کام از کام ایک سال کی فیسے بچوں کی جمع کروائیں ہاسٹل جمع کروائیں آپ نے وہاں پہ ایکسپینس شو کریں کہ آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے بے شک آپ اپنی کنٹی سے مگواہ کی شو کر لیں یا ادھر ہے آپ کے پاس وہ شو کریں یا کام آپ اچھا ہوگی کر رہے ہیں آپ کا بزنس ہے وہ شو کر لیں اتنا ڈیفیکلٹ وہ نہیں ہے یورپی یونین سے بچوں کو سٹوڈنٹ وہاں پہ لے کے جانا اور سٹوڈنٹس کے لیے تو آپ انہوں نے ویسی بہت زیادہ رائتیں دی ہیں یا بہت زیادہ رائیں کھول لیں ہیں تو اگر ایز ایز سٹوڈنٹ آپ کرنا چاہیں وہاں کا تو وہ تو بہت بیسٹ رہے گا بچوں کے لیے بھی اور آپ کے بھی یہ ایک بہت امیزن طریقہ ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے یہ صرف ایک فیملی کے لیے نہیں ہے جو وہ بھی اس طریقے کو اپنانا چاہتا ہے یورپی یونین میں تمام جگہوں سے تو وہ اس کو اپنا کے اپنا جو ان کا ٹارگٹ ہے یوکے میں بچوں کو پڑھانا ہے وہاں پہ سیٹل ہونا ہے وہ ہو سکتے ہیں بے شکر ان کے پاس یورپی یونین کی نشنلٹی نہ بھی ہو تو ملے گیا اپنی نیکسٹ ویڈیو میں امید ہے آپ کو اس کی تمام انفرمیشن کی سمجھا چکی ہوگی اگر پھر بھی اس میں آپ کو کی ڈاؤٹ ہو تو لازمی دور پر کوئنٹ کیجئے گا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کا انسر دینے کی تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ